یہ بقیدہ بزنس بن گیا ہے ویڈیو بنوانا اب میں کچھ باتیں میں اس ویڈ نام بھی نہیں لیا جن صاحب کا ویڈیو نہ میں لوں گا یہ لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں اور یہ ویڈیو ان سے بنواتے ہیں وہ آپ کے پیچھے بھی ڈال سکتے ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ چلے آئیں سامنے آئیں وہ سامنے آ کے وہ کہیں کہ یہ ویڈیو ہے اور یہ اس کا فرضے کروائیں اور اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہے پھر ہم بھی دیکھیں گے پارٹی بھی دیکھیں گے اور بھنٹی صاحب میرا سوال آکشیہ ہو رہا ہے یہ تو فاشی ہے یہ مگر ایک فاشی اور بھی ہے جس کو کبھی ہم فاشی نہیں سمجھتے اگر سعید کاضی کسی دو نمبر آدمی کو ٹی وی پہ آکے پرموٹ کر کے انہیں ایک ثابت کرتا ہے انٹیلیکچول ڈس آنسٹی کرتا ہے انٹیلیکچول پراسٹیٹیوشن کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس سے بڑی کو فاشی ہے وہ فاشی کرنے والے سے زیادہ مجرم ہے میری نظر میں دیکھیں جو بائیس کروڑ لوگوں کو دھوکھا دے رہے بیٹھ کے میری عرض سننے کا عصر صرف عرض چور کا کام ہے چوری کرنا وہ بھی غلط ہے اس کے بھی ہاتھ کارنے کو کم ہے لیکن اگر چونکی دار چور کے ساتھ مل گیا تو چونکی دار کو پہلے الٹا لٹکا دینا چاہیے اور ادھر نوے فیصد مل گئے ہیں نوے فیصد یہ بقیدہ بزنس بن گیا ہے ویڈیو بنوانا اب میں کچھ باتیں میں اس ویڈ نا بھی نہیں لیا جن صاحب کا ویڈیو نا میں لوں گا آج جو مجھے پاس جس بندے نے کہا نا فلان کی میں کہا یار مجھے اس گن سے پیچھے ہم تو اس سے ملے اگر رانہ صاحب میں تو اللہ کے حکم سے یہ ویڈیو پہ بھی نہیں لیکھی بٹی صاحب میری گزارش ہی آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اتنی خوبصورت بات کی انسانوں والی بات کی ہے قاضی نے غاز میں کہا کہ یہ ہماری بیٹی ہیں میڈیا کیوں ڈیویڈ کرے کہ کیا ہو رہا ہے یہ سیدھی ریاست کا کام ہے صاحب اللہ آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں جس نے بنائی ہے غلط بنائی ہے میڈیو سب سے زیادہ کون بنا سکتا ہے فون کون ٹیپ کر سکتا ہے نہ مجھے کھونے میری تماری میرے بانی میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے آپ جنرلیسٹوں کو تو پگڑ لیتے ہیں اگر وہ اس طرح کا میسے دے ابھی وہ وارس رضا پرسو پگڑا گیا ہے اس طرح کی چیزیں آپ منٹ میں پتا کریں کہ کون بنا رہا ہے کہاں سے آ رہی ہے مگر یہ مجھے بتائیں یہاں پر تو مہرانہ سنالہ صاحب آپ کو سنواتا ہوں مجھے یہ بتائیں یہاں تو پریس کانفرنس کر کے گنڈی ویڈیوز دکھائی جاتی کس نے کیا تھا یہ مہدار ہے آپ کا وقت کا سابق وزیر آدم بیٹھا ہو تین دفعہ کا وزیر آلہ بیٹھا ہو ہماری بہنوں کی طرح بیٹیوں مریم نماز اور وہ کہے کہ ایسی غیر خلاقی ایسی ویڈیو ہے اور کیا قوم کو سبق دے رہے ہو بٹی صاحب اللہ آپ کا بلہ یہ میرا گام ہے یہ ریاست پکڑا ہے ریاست ہوگی تو تب ہوگی یہ تو کوئی آرگومنٹ ہے اس مولکی جو سب سے بڑی چیزیت ہے اس کی کتنی ویڈیو بٹی صاحب جب ویڈیو جس لیے آن ایر کی جائیں کہ سن پھر پاور جلائے ہو پہلے ان کے مقاسے تو دیکھو کائی صاحب ایک چھوڑا سا کمنٹ ہے ہاں مجھے لگ رہا ہے یہ الیکشن اگلا ویڈیو الیکشن ہوگا اس میں کار کرتے کی ڈسکس نہیں ہوگی مقابلہ ویڈیو کو ہوگا آگے جس دیکھیں سنیں جس طرح پلیئرز ہوں گے انڈی ہوئے گا ایس تا نہیں ہوئے گا بشیر محمد صاحب نے پوچھنا کیوں اس کا انکوائری بند کرتی سی تو کریں نہیں سیاسی دارے کہاں ہیں یہ سنے رانہ صاحب کے کچھ فرما رہے رانہ صنوالہ صاحب اس بارے جنہوں نے یہ لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں اور یہ ویڈیو ان سے بنواتے ہیں وہ آپ کے پیچھے بھی ڈال سکتے ہیں تو بعد یہ کہ وہ چلے آئیں سامنے آئیں وہ سامنے آ کے وہ کہیں کہ یہ ویڈیو ہے اور یہ اس کا فرضے کروائیں اور اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہے پھر ہم بھی دیکھیں گے پارٹی بھی دیکھیں گے اچھا آپ صرف اسی پر رہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ آگے سے ہم قبول بھی تو فرما رہے ہیں نا اگر یہ اصلی ویڈیو ہے اگر یہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ لڑکیاں شاید بھیجی جاتی ہیں ان کا یہ کام ہے پلانٹ کی جاتی ہیں تو جب پلانٹ کی جاتی ہیں تو جو وکٹم ہے وہ ستیہ ہند ہے قادی صاحب میں اس ایشو سے ملک صاحب سے کہلے رانہ صاحب بے وکوف ہیں انہیں بھی یہ بات نہیں کرنی تھی کچھ نے لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں کسی کے لیے کچھ نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں یہ بڑی لمبی داستان ہے قسم خدا کی قادی صاحب یہ بڑے رسواں ہوں گے انہیں نہیں اندازہ کہ یہ آگ سے کھیل رہا ہے جو بھی کھیل رہا ہے مجھے نہیں پتا پسے بڑھا کون ہے وہ آگ سے کھیل رہا ہے وہ آگ سے کھیل رہا ہے کہ ہم ایک آڈیو بھی لے کے آئیں گے ایک بیانے ہلفی بھی آئے گا تو کام شروع ہے اچھا میں یہ سنا دوں محمد زبیر صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی ہے this is no politics in fact a new law by launching a fake and doctored video against me whoever is behind this has done an extremely poor and shameful act I have served my country with honesty, integrity, commitment will continue to raise my voice for betterment of Pakistan ہم ان کی رائے ہم نے بھی منو دے دی جی بڑی صاحب میں نے تو کہا ہے میں اس کی ویڈیو کے کریکٹر کے کوئی نام بھی نہیں لوں گا میں نے نہ کر دیا رانہ صاحب سے پھر بہت غلط ہو مجھے حیران ہے کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ لڑکھی ہوئی ہیں یا میں بتاؤں کہ قادی صاحب چھوڑ دیں یہ دعا کریں سیاست سے یا سیاست کو چلانے والوں کا یہ گندہ کلچر اس ملک سے ختم ہونا چاہیے ہمیں دوسروں کا احترام کرنا سیکھنا ہوگا واہو بیٹی بہنوں کا احترام کرنا سیکھنا ہوگا جب آپ قانون کو یا اس قسم کی چیزوں کو بلیک میننگ کے لیے استعمال کریں گے تو معاشرے میں فاشی اور یانی پھیل جائے گی اس گند کو اب بھی روک دینا چاہیے جو بھی طاقت پر علکہ ہے بٹی صاحب ہم تو ایک منقص کرتے ہیں خبر کو نہ یہ ملک صاحب نے دیئے نہ میں نے دیئے میں نے ابنے نہیں دی میں تو ابھی تک اس سکسیت کا نام بھی نہیں لے رہا آج میں چاہوں تو پانچ منٹھ میں پنجاب کی اہم ترین شخصیت کی ایک چیز میرے اس فون میں فکر میں کہہ جاتا نہ مجھے دیئے نہیں ہے نہ میں نے اس کو ڈسکس کرنا ہے میں ان ریکڈ کہہ رہا ہوں میں اخلاقی طور پر آپ کو اپنے سے بہتر سمجھ تو میں ایک ایسی فضول بار نہیں کر رہا مجھے میں قسم سے کہہ رہا ہوں ہم جنرلسٹ ہیں مجھے فون ہے جی ایک بہت بڑے نیشنلسٹ ریڈر ہیں آپ کو اس کی ویڈیو ہم دے دیں میں آج کی صرف بات کروں وہ بھی چل رہی ہے ایک ایم پی خاتون ہے ان کی ویڈیو بہت دیں یار سائیکو آپ کر رہے ہیں پورا پاکستان پاکل خانہ بنا رہے ہیں آپ کو انٹروین کرنا پڑے گا آپ اس کو اس طرح ہی جانے دے سکتے ملک صاحب پھر میری ملک صاحبیں سن لے یہ کھیل جو بھی کھیل رہا ہے میرا ایمان ہے بینگ مسلمان صافی کو چھوڑ دے اس وقت وہ رسوہ ہوگا اور ایسا رسوہ ہوگا کہ شکل دکھانے کے تابعے لیے بٹی صاحب ویریزی پنیشمنٹ میں ہے کچھ اور کہہ رہا ہوں بٹی صاحب وہ ابھی خلاف نہیں قانون نہیں ہے اس وقت نہیں ہے آپ پاسن اس نہ چلائیں اچھا یار یہ خبر پہ آئیں یہ بتائیں کہ یہ کوئی شوکال نوٹس کی خبریں میں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے ان سے کوئی پوچھ کچھ کی ہے آپ کی پاس خبر کے ان کو کوئی ایکسپلین کرنے کے لیے کھا جائے نہیں نہیں خبر یہ ہے کہ پارٹی یہ سوشلی کو ان سے سطیفہ لے لیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ اگر یہ چیز پروف ہوگی کہ یہ جیلی ہے اور سارے الزامات ہیں تو آپ کو بہال کر لے اچھا یہ پارٹی سوشلی ہے میں تو سمجھتا ہوں جس وقت تک یہ اصلی ثابت نہیں ہوتی ان کو اپنے آدھر سے نہ اٹھائے جائے کیا خیال آپ نہیں وہ ڈسکوشن ہے پارٹی مالک صاحب آپ کی کوئی تصویر لگا کے قادی صاحب کی میری لگا کے کرتے یہ تو آپ راستہ کھور رہے ہیں ہاں اصل ذمہ دار ہے جنہوں نے شہید بینظیر بٹو کی جان سے کی تھی یہ گند وہ جو پودہ لگایا تھا نا چھوٹا صاحب ترنابر درخت بن چکا ہے اس وقت چھونے نا اس وقت یہ موبائل نہیں تھے کیمرے نہیں تھے اب تو اس ہمام میں پتا نہیں کون کون کیا ہے میں وہی پتا رہنے لگو آپ نے بینظیر محترمہ کی بات کی میں بھی ان کی عزت کر دوں ان کی حکومت میں صدر پاکستان کی میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا لگاری صاحب کی فیملی کی ویڈیوز بنی تھی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں اس کو روکنا پڑے گا آپ اس کو اس طرح نہیں جانے دے سکتے ملک صاحب روکنے والے ہی ہو سکتا شروع کروانے والے ہوں تو پگڑے نا سب کو میں تو کسی کی سپورٹ ہی نہیں کر رہا بینظیر صاحب کے دور میں بنی ہے اور اگر اس کی پارٹی نے بنوائی تو بڑا غلط کیا غلط کیا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ولگارٹی لے کے کون آیا اس پالٹکس میں کون یہ ولگر لوگ آئے کہاں نظریاتی سیاست ہوتی تھی مارشل لاؤں کے سائے تلے بیٹھ کے آپ گندی ویڈیوز بنواتے تصویریں بنواتے تھے حسین اکانی سے اور اس غلازت کے بیج بہتے آپ نے تو آج اس غلازت کے پودے کے نیچے بیٹھیں ماننے سے پچھلے نا مردے سے فوج کاردی ہوں نہیں ملک صاحب ادھر چلے گئے ہیں اب مجھے صرف یہ ارس کریں جب مریم صاحبہ خود کرتی ہیں شاہد حکان باسی سب غالبا اور مسلم نون کی قائدین آپ لوگوں کو راستہ دکھا رہے ہیں آؤ ویڈیو کے دریئے بلیک میل کریں یا کہیں کہ ہمارے فیصل غلط ہوئے ہیں آپ کی لیڈرشپ وہ چاہے پی ٹی اے کی ہو نون لکی ہو کوئی ہو خدارہ اس راستے کو ترک کر دیں میرا موقف یہ ہے قادی صاحب آپ نے لوگوں کو اقسایا اس پر میٹنگ کے بعد اور اس کے بعد آپ کے وزیر اعظم نے جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں اس کی انویسٹیگیشن نہ کرا کے اس ملک پر ظلم کی ہے آپ نے لوگوں کو راستہ دکھایا کہ آؤ بلیک میل اس طرح کرو آپ کے کس طرح وہ بلی الزیبا لیڈر ہو جائیں گے جو ایک جج کی ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام کروا ہے بنی ہوئی ہے ویڈیو میں تو کہہ رہو کیس ہونا چاہیتا ہے اسی دن ہونا چاہیتا ہے اللہ بلا کرے میں آپ سے بیس نہیں کہا رہا میں یہی کہہ رہو ایکشن لینا پڑے گا اس بلک میں لازمی نہیں ہر منظر کا پس منظر ہوتا ہے ہم اس کی گرائی میں نہیں جا آپ دیکھیں خبریں یہ ہیں کہ اگلے ہفتے اپنا مریم صاحبہ جاری ہیں جو ان کا کیس چال رہا ہے اگلے ہفتے میں وہ نئی اپلیکیشن دینے جاری ہیں نئی ایویڈنس دینا جاری ہیں اور یہ پکی حبر چالی ہے ان کی پارٹی کے اندر اس ویڈیوز وہاں پہ بھی جاری ہیں یہاں لندن میں میاں صاحب کے پی رول پہ کچھ لوگ ہیں میں نام نہیں نوں گا ان میں سے کوئی ایک آدمی وہاں سے آؤٹ کرے گا مجھے نہیں پتا یار مجھے نہیں پتا بدقسم دی ہے ملک صاحب میں ایک بات کروں بڑی صاحب کو صاحب پتا ہے اس طرح میں اس کھیل میں میں کہوں مجھ سے سارے ہی کریڈیبل جنرلسٹ ہیں کچھ صاحبی بھی شامیل ہیں جنہوں نے یہ کہ یہ کھیل کھیلو اب میں اس سے زیادہ نہیں نواز شریف کو یہ تجویز دیتی نواز شریف صاحب کو تجویز دیتی یار انہوں نے کیا تھا یہاں پہ سیل بنایا تھا وہ غلط کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں صافی نہ نونلی کا ترجمان ہے نا پی ٹی آئی کا نا پی پرس پارٹی کا ہمیں ہمارا کیا کام ہے ہم نے مجھے سیاسی جماعت سے شوہ کہنا میں پی ٹی آئی جائن کرنوں عمران ہاں زندہ آباد نواز شریف زندہ آباد بلاول صاحب زندہ آباد دیکھیں مجھے یہ بتائیں پی ٹی آئی ہوگا آپ کے صافی بتاؤں پھر آپ کے تو ساتھ کام کیا اس نے نواز شریف کو مشروع دیا تھا یہ تین چار ویڈیو اور بھی بڑی خوفناک ہیں انبلیوے بل ہے وہ کریں گے تو اس ناملوں گھاڑی کے تو تمہا ہو جائیں گے اگر وہ لے آئے تو لیکن وہ بھی ڈسکیشن ہوئی ہے لندر میں پچھلے دنوں کیا پولٹیکل لڑائی ہے آپ کی کارکردگی اچھی نہ ہو آپ کو اچھے کام بتانے کیلئے نہ ہو آپ نے عوام کی خدمت نہ کیو لوٹ مار کیو پھر آپ گند اچھالتی ہیں کسی کی طرف ایک گند پھیکنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے ہاتھ میں گند بڑی صاحب ایک صاحب نفس صاحب میرے تو یہ ایمان یہ ہے کہ یہ تو غلط ہے